کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مچھلی کا خون ہرا اور نیلا ہوتا ہے کیا آپ ایک ایسی مچھلی کے بارے میں جانتے ہیں جس کے جہر سے سہر کی آدھی آبادی بھی مر سکتی ہے کیا آپ نے انسانی موں والی مچھلی دیکھی ہے جس کے دانت اور ہونٹ ہمارے اور آپ کے جیسے ہیں اگر آپ نہیں جانتے تو ہم آپ کو دونے کی دیسی انوکی اور دلپ مچھلیوں سے آج کی اس بیڈیو میں ملوانے والے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے بیڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور ایسی ہی انٹریسٹنگ بیڈیوز کے لیے تو چلیے بینے وقت تک آوائے بیڈیو میں آگے بڑھتے ہیں گوبلن سارک لگوپ پوری دنیا میں پائی جانے والی گوبلن سارک مچھلی سمندھ کی سطح سے سو میٹر کی گہرائی میں رہتی ہے اور لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہے گوبلن سارک کو گھوشٹ سارک بھی کہا جاتا ہے اس کا ڈرابنہ چہرہ بہت خطرناک ہے اور اس کا جبڑہ کسی کو ڈرانے کے لیے کافی ہے گوبلن سارک کو دنیا کی سب سے درلپ سارک مانا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ گوبلن سارک کا سر گینڈے کے سر جیسا ہوتا ہے وہیں اس کی بناوڑ بھی بلکل الگ ہے اور درلپ پڑھ جاتی کی ہے سمندھ میں اس کی موجودگی کا پتہ اٹھارہ سو سنتان نوے میں چلا تھا اس کی توچہ سخت کے بجائے بہت ملائم ہوتی ہے ریڈ لیپٹ بیٹ فیس ریڈ لیپٹ بیٹ فیس ایک گہرے پانی کی مچھلی ہے جو عام طور پر گہلا پاگوس دیپ سموں کے پاس پائی جاتی ہے اور اس درلپ مچھلی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے ہونٹ لال ہوتے ہیں لگتا ہے جیسے اس نے لپیشٹک لگا رکھی ہو ریڈ لیپٹ بیٹ فیس کا سریر ہوای جائز جیسا دکھتا ہے اور یہ سب اس مچھلی کو کافی عجیب لیکن دیکھنے میں انوخہ بناتا ہے گلونکس اٹلانٹکس کچھ لوگ گلونکس اٹلانٹکس کو ایک مچھلی نہیں مانتے لیکن اسے بلو ڈریگن کہا جاتا ہے یہ ایک بہت ہی چھوٹی مچھلی ہے جو ڈریگن کی طرح دیکھتی ہے آپ اسے اپنی ہتیلی میں بھی پکڑ سکتے ہیں اس کے سر سے لے کر پوچھ تک کالی پٹیاں پنی ہوتی ہیں اور یہ پٹیاں صرف ڈریگن جیسے پنکوں پر ہی دیکھی جا سکتی ہے اس کا واقعی حصہ آسمانی میلا ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں گیس بھری ہونے کے قارن یہ سمجھ اس کے گنگونے پانی کی سطح پر تیارتا ہوا پرتیت ہوتا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ بلو ڈریگن میں دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ لوگ انہیں دیکھ کر ہاتھوں میں اٹھا لینا چاہتے ہیں لیکن یہ ایک گلتی ہوگی کیونکہ اس کے ڈنگ سے جان بھی جا سکتی ہے اس لیے لوگوں کو اس جیو سے دوری بنائے رکھنے کی سلا دی جاتی ہے لنگ فیس آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ مچھلی پانی کے بینے جیبت نہیں رہ سکتی لیکن آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی کیونکہ یہ آفریقہ میں پائی جانے والی لنگ فیس سوکی ہونے پر بھی جیبت رہ سکتی ہے جی ہاں وہ اس دوران خود کو جمین میں گار لیتی ہے یہ مچھلی اس لیے خاص ہے کیونکہ اس میں سانس لینے کے لیے پھیپڑے اور گل پھڑے دونوں ہوتے ہیں مطلب یہ مچھلی پانی اور جمین دونوں جگہ پر رہ سکتی ہے لنگ فیس کو دنیا کی سب سے دورلپ مچھلی مانا جاتا ہے اس عجیبوں گریب بات کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے یعنی لنگ فیس مٹی میں بینہ پانی پیے کچھ کھائے پانس سال سے زیادہ سمیں تک جیبت رہ سکتی ہے سپام بھیل بھیل بھی ان پرکار کی مچھلیاں ہیں جو ان کے بسال سر سے الگ ہوتی ہے ایک پوری طرح سے بکسٹ سپام بھیل ایک سکول بس سے بھی بڑی ہو سکتی ہے اس کی لمبائی انچاس سے ساٹھ فٹ اور بجن پینتیس سے پیتالیس ٹن تک ہوتا ہے پرتوی پر اب تک جتنے بھی جیو رہے ہیں ان میں سے سب سے بڑا مستیس کے سپام بھیل کا ہے دماغ کے علاوہ سپام بھیل کے فیپڑے بھی کمال کے ہوتے ہیں یہ ایک بار میں نبی منٹ تک کا گوتا لگا سکتے ہیں اس سمیں بھوجن کی تلاس میں یہ سمندر میں ایک کلومیٹر کی گہرائی تک اتر جاتے ہیں اسٹون فیس اسٹون فیس دنیا کی سب سے جہریلی مچھلی ہے جو پتھر کی طرح دیکھتی ہے اس لیے اسے اسٹون فیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسٹون فیس کو دیکھ کر لوگ اسے پتھر سمجھنے کی گلتی کر بیٹھتے ہیں اور اس کو چھونے ماتر سے ہی انسان کی موت ہو جاتی ہے اگر کوئی گلتی سے اسٹون فیس پر گیر جائے تو یہ نیرو ٹاکسک نام کا جہر اپنے سے اوپر پڑھنے والے بجن کی ماترہ میں نکال دیتی ہے اسٹون فیس کے سریر کو چھوٹے ہی مچھلی 0.5 سیکنڈ میں اپنا جہر چھوڑ دیتی ہے پلک جھپکتے ہی یہ چند سیکنڈ میں کسی کی بھی جان لے سکتی ہے ٹریگر فیس انسانی موں والی اس انوکھی مچھلی کے ہوت بلکل انسانوں جیسے دیکھتے ہیں یہ مچھلی کو دیکھ کر خوب بیگیانک بھی حیران ہے کیاکر اس مچھلی کے ہوت بلکل انسانوں جیسے کیسے ہیں بیگیانکوں نے اس مچھلی کو انسان جیسے دیکھنے والی ٹریگر فیس نام دیا ہے ٹریگر فیس کا موں انسان جیسا ہوتا ہے جس میں ہوت اور دانت دکھائی دیتے ہیں ٹریگر فیس کی چالیس الگ الگ پر جاتییں دیکھنے میں بہت آکرسن لگ دی ہیں ان میں سے ادھیکانس کا سیر بڑا اور انڈاکار سریر ہوتا ہے وہ اپنے مجبود جبڑوں موں اور دانتوں کے لیے جانے جاتے ہیں کٹل فیس کی خاصیت اس کا خون ہے اس کا خون ہارا اور نیلا ہوتا ہے اور گہرے سمندر میں رہنے والی یہ مچھلی اپنے سریر کا رنگ بھی بدل سکتی ہے اس وجہ سے اسے سمندر میں دیکھنا بہت مسکل ہے کٹل فیس کی سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس مچھلی کے تین دل ہوتے ہیں جب اس پر حملہ کیا جاتا ہے تو یہ گہرہ دونہ چھوڑتا ہے جس سے دسمندر لگ بگ اندہ ہو جاتا ہے بتا دیں کہ کٹل فیس بینہ ریڑ کی ہڈی کے سمندر میں رہنے والا سب سے بدھی مندر پرانڈی ہے اس کے بھی اکٹوپس کی طرح آٹھ ہاتھ پیر ہوتے ہیں بیٹا فیس بیٹا فیس گھنے پنکو والی ایسی مچھلی ہے جو سائے دی کہیں دیکھنے کو ملتی ہے خوبصورت پنکو کی بجے سے اس مچھلی کو خاص ایککوئریم میں رکھا جاتا ہے عام طور پر یہ مچھلیاں اکیلے اور ہلکے گرم املی پانی میں رہنا پسند کرتی ہیں انہیں زیادہ ٹھنڈ پسند نہیں ہوتی ہے ان مچھلیوں کی پونچ کا آکار الگ ہوتا ہے یہ مکھ کی روپ سے دکچن پورو ایسیا کی مول مچھلی ہیں بیٹا فیس سب سے دولہ ایککوئریم مچھلی ہیں اس کا آکار 6 سے 8 سنٹی میٹر تک ہوتا ہے یہ دکھنے میں جتنی خوبصورت ہیں اتنی ہی آکرمت بھی ہوتی ہیں اس لئے دو نر بیٹا فیس کو ایک ہی برتن میں نہیں رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں امید ہے آپ کو دنیا کی سب سے دولہ مچھلی کے بارے میں دی گئی جانکاری پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنے بیچار نیچے کمنٹ کر کے ہم سے ساجہ کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں ریلیٹیوز میں ویڈیو کو سیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی ویڈیوز کے لئے چینل کو ابھی سسکرائب کریں پھر ملیں گے ایک اور ایسی ہی نئی انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے